بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات اور ان تمام احادیث کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ہمیں چند اخکام نظر آتے ہیں جن میں سے سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعقید فرمائی ہے کہ مسلمان مجھ ہی سے ڈر ہیں مجھ ہی سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے نہ ڈر ہیں لیکن یہ ڈرنا دو طرح کا ہوتا ہے ایک ڈرنا ہوتا ہے شفقت اور محبت کی بنا پر جس طرح کہ انسان اپنے باپ سے ڈرتا ہے تو وہ اس وجہ سے نہیں ڈرتا کہ باپ اس کو کوئی نقصان پہنچائے گا بلکہ اس وجہ سے ڈرتا ہے کہ باپ ناراض ہو جائے گا اور باپ کی محبت کو اور اس کی شفقت کو تکلیف پہنچے گی تو اس بنا پر وہ باپ سے ڈرتا ہے ماں سے ڈرتا ہے استاد سے ڈرتا ہے شیخ سے ڈرتا ہے اسی طرح اگر ہم اللہ تبارک و تعالی سے ڈریں تو اس ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ناراض نہ ہو جائے جس طرح اگر پیرنٹس ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ غلطی پر انسان کو سزا دیتے ہیں پنشمنٹ کرتے ہیں ڈانڈپٹ کرتے ہیں تو اسی طرح اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے تو وہ بھی پھر ہمیں پنشمنٹ دے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی پنشمنٹ جو ہے وہ دوزخ کی صورت میں ہے اور دوزخ کی تکلیفوں کی صورت میں ہے اور اگر اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور خوش ہو جائے تو اس کے بدلے میں پھر وہ ہمیں جنت دے گا اور جنت میں پھر اللہ تبارک و تعالی ترہ ترہ کی نیامتیں آتا فرمائے گا تو جنت اس کی رضا مندی کی نشانی ہے اور دوزف اس کی ناراضگی کی نشانی ہے اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے کی نشانی کیا ہے کہ واقعی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اس کی دو نشانیاں ہیں ایک نشانی ہے اخلاص کامل اور ایک نشانی ہے اتباع کامل اگر ہمارے کام اخلاص کے ساتھ ہوئے اور صرف اور صرف اس نیت سے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے اس کا مطلب کوئی اور چیز ہمارے پیش نظر نہ ہو لوگ کیا کہتے ہیں رشدار کیا کہتے ہیں دوست کیا کہتے ہیں اپنے کیا کہتے ہیں غیر کیا کہتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کیا کہتے ہیں ان چیزوں کی ہمیں پرواہ نہ ہو صرف اور صرف اس بات کی پرواہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے یہ کام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہو جائے لوگ تعریف کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی پرواہ نہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں اس کی پرواہ نہیں لوگ واہ واہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی پرواہ نہیں لوگ ہماری سخاوت کی ہمارے علم کی ہماری خطابت اور تخریر کی تعریف کرتے ہیں اس کی پرواہ نہیں تضاوت کی نات کی تعریف کرتے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر ہم سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے ہم جس جگہ میں پیسے خرش کر رہے ہیں اگر اس سے اللہ راضی ہو رہا ہے اور ہمارا مقصر اللہ تبارک و تعالی کی رضا ہے تو اس کا نام ہے اخلاص کام ہے جو کام بھی کریں ماں باپ کی خدمت کریں اخلاص کے ساتھ کریں کہ اللہ راضی ہو جائے اگر اپنے بچوں کی تربیت کریں اس نیت سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اپنے شاگردوں کو تعلیم دیں اور ان کی تربیت کریں اپنے مریدوں کو تعلیم دے اور ان کی تربیت کریں تو اس نیت سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے کسی غریب کی مدد کریں تو اس نیر سے کریں کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے اگر ہم کسی بے سہارہ کا سہارہ بن جائیں کسی بیوہ کا سہارہ بن جائیں کسی یتیم بچے اور بچے کی کفالت کریں تو پیش نظر یہی ہو کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے نماز پڑھیں تو اس لیے پڑھیں کہ اللہ راضی ہو جائے روزہ رکھیں تو اس لیے رکھیں کہ اللہ راضی ہو جائے اسی طرح ذکر کریں قرآن کی تلاوت کریں استغفار پڑھیں درور شریف پڑھیں تو پیش نظر یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے رزق حلال کی کوشش کرتے ہیں حلال کمائی کرتے ہیں اپنا خون بسینہ نکالتے ہیں بچوں کا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے بیوی کا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے ماں باپ کا حق اور دوسرے رشداروں کا حق اللہ نے ہم پر رکھا ہے اللہ نے ہم پر رکھا ہے اور ہم ان کی خدمت کرتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے جی ہمارے پیش نظر ہو تو اس کا نام ہے اخلاص کامل اور دوسری چیز ہے اتباع کامل اور اتباع کامل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو بھی شرعی حکم آئے چاہے وہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو اگر اللہ تبارک و تعالی نے کہہ دیا کہ فلاں کام سے بچو حالان کی اس کام سے ہم بچنا نہیں چاہتے ہمیں وہ اچھا لگتا ہے لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ بچو تو ہم اس سے بچ جائیں اگر اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ صوبہ صویر اٹھ کر فجر کی نماز پڑھو دن نہیں چاہتا کہ نرم بستر چھوڑ دیں گرم بستر چھوڑ دیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جب کہہ دیا تو اب اللہ کا حکم بجیلانا ہے پھر اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھو تو اتنی سردی میں باہر نکلنا کوہرے میں باہر نکلنا اس وقت جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے ہم اس لئے نکل رہے ہیں اور مسجد کی طرف اس لئے آ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے تو یہ چیز اگر ہمارے پیشے نظر ہوگی روزہ وغیرہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اگر اس مقصد سے کریں گے تو اس کا مقصد ہوگا کہ یہ اہم اتباع کر رہے ہیں اور اتباع کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو حکم بھی آ جائے چاہے اس حکم کا تعلق کام کے کرنے کے ساتھ ہو یا کام سے رکنے کے ساتھ ہو تو اس کام کو بجالانا اور دوسری نشانی اتباع کامل کی یہ ہے کہ اس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے ہو اہدھر اہدھر نہ دیکھو دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو کس طریقے سے پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں پیسے دیا تو کس طریقے سے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا تو کس طریقے سے کیا وضو کیا تو کس طریقے سے کیا کپڑے پہنے تو کیسے پہنے اور کس طریقے سے پہنے بچوں کی تربیت کی تو اس کے بارے میں ہمیں کیا اصول بدلائے خود تربیت کیسے فرمائی بچیوں کی تربیت کیسے فرمائی اور اس کے بارے میں مسلمانوں کو کیا اصول دیئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ ہے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اور ایک ایک عدا کو اپنایا تو دوسری نشانی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہو تو اتباع کامل کے یہ دو نشانی ہیں ایک اتباع شریعت اور دوسری ہے اتباع سنت اب یہ جذبہ ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت محبت جتنی زیادہ ہمارے اندر بڑے گی اتنا زیادہ اتباع سنت کا جذبہ پیدا ہوگا اگر زبان سے ہم ہزار دفعہ کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں لیکن ہمارا چہرہ عاشق رسول والا نہیں ہمارا دباس عاشق رسول والا نہیں ہمارا چنہ پھرنہ عاشق رسول والا نہیں ہمارا اڑنا ہمارا اڑنا بچھونا عاشق رسول والا نہیں ہمارا کھانا پینا عاشق رسول والا نہیں تو ہم زبان سے لاک کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں یہ جھوٹ ہیں سفید جھوٹ ہے ہمارا عمل ہمارے قول کی تقزیب کر رہا ہے اور ہمارا عمل ہماری بات کو جھوٹ جھوٹ لا رہا ہے اور وہ اس کی تقزیب کر رہا ہے اللہ اسے ہماری افاظت کرے لہذا اتباع سنت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت جتنی زیادہ ہمارے دل میں ہوگی اتنی زیادہ اتباع سنت کی توفیف ہوگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں کیسے بڑھے گی وہ دو طریقوں سے بڑھے گی ایک طریقہ ہے کسرتی درود جتنا زیادہ ہم درود شریف کسرت سے بڑھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری مناسبت بڑھتی جائے گی اور دوسری چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت پر احسانات کہ امت کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لئے کتنی تقدیفیں اٹھائیں اور امت کو کس کس طریقے سے راہت پہنچائیں اور امت کے لئے کیسی کیسی دعائیں اللہ سے مانگیں اور کیا کیا چیزیں اللہ سے منوائیں تو جب یہ احسانات آپ کے یاد کریں گے اور اس کے ساتھ درود شریف کی قصر رکھیں گے یہ دو چیزیں ایسی ہیں اور آپ کے خاندان کی عظمت رکھیں گے تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ذریعے سے ہمارے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اور جب محبت بڑھے گی تو پھر اتباع سنت بھی ہمارے دلیں آسان ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی اتباع اس کے لئے ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی جب اتباع کریں گے تو اس سے ہم اللہ کے احکام کی اتباع خود بخود کرنے لگیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع اللہ کی محبت کی سیڑی ہے اس کا زینہ ہے اور اللہ کی محبت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر ہم اللہ کی محبت تک پہنچ ہی نہیں سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لئے وسیلہ ہیں آپ اس میں واسطہ ہیں اور آپ اس میں ذریعہ ہیں اللہ کا تعارف ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کرایا ورنہ ہم تو مشرکوں کی اولاد ہیں اور ہمیں کیا پتا تھا کہ اسلام کیا ہے یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کا تعارف ہم سے کرایا کہ اللہ کون ہے تو ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عظمت وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا اور کبھی آسمان ہم پر گرے نہیں اتنے اتنے بڑے بڑے پہاڑ اس نے بنائے چاند اور سورج اس نے بنائے یہ ستارے اس نے بنائے یہ پورے کہکشان ہیں یہ سمندر ہیں یہ سبزہ ہیں یہ حیوانات ہیں یہ نباتات ہیں یہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ فزا ہے یہ دوب ہے یہ اندیرہ ہے رات ہے اور دن ہے انسان ہیں جنات ہیں دوسری مخلوقات ہیں ہر مخلوق میں ہزاروں عبرت ہیں ہر ایک پارٹ میں اور ہر عزو میں ہزاروں عبرت ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَادِقِينَ ایک زبان ہے ایک مو ہے اس کے باہر ہونٹ ہیں اور پھر اس کے اندر بتیس دانت ہیں پھر ان کے اندر زبان ہے پھر اس زبان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ ہمیں چکر بتا لیتا ہے کہ یہ پانی گرم ہے یا یہ تھنڈا ہے یا یہ میٹھا ہے یا یہ کھارا ہے یا یہ کڑوا ہے یہ سالن نمکین ہے یا میٹھا ہے یہ کس ذائقے کا ہے یہ سخت ہے یا نرم ہے گرم ہے یہ کیا چیز ہے یہ ایک زبان میں اللہ نے اتنی صلاحیت پیدا کی ہیں یہی حال آنکھوں کا ہے یہی کانوں کا ہے ایک ایک چیز میں جب انسان سوچتا ہے تو انسان حیران نہیں جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی باریک اور کتنی مضبوط سناگری ہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان کو بنایا اس کا پالنہار ہے اس کا انتظام کرنے والا ہے اس کو پالنے والا ہے اس کو کھلانے پلانے والا ہے اس کو چلانے والا ہے تو جب اللہ تبارک و تعالی کی عظمت ہمارے دلوں میں ہوگی تو یہ ذریعہ بنے گا اللہ تعالی کی محبت کا اسی طرح جب اللہ تعالی کا حسن و جمل ہمارے سامنے ہوگا کہ وہ اللہ جو چاند سورت سے زیادہ حسین ہے وہ اللہ جس میں کوئی عیب نہیں وہ اللہ جو چاند سورت سے زیادہ روشن ہے وہ اللہ جو حسن مطلق ہے جو جمل مطلق ہے جو نور مطلق ہے وہ اللہ تعالی کی اس کے حسن کی کوئی تعریب نہیں کر سکتا اس کے حسن اور جمال اور اس کی خوبصورتی کی حقیقت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا اتنا حسین و جمیل اللہ اور پھر اس کے ساتھ آردے کہ ہمارا محسن اور سخی اللہ ہمارا خالق اللہ ہمارا رازق اللہ اس نے ہمیں پیدا کیا اس نے ہمیں کھلایا پلایا اس نے ہمیں کپڑا پہنایا اور وہ ہمیں دشمن سے بچاتا ہے وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے دنیا میں بھی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اگر ہم نے اس کو رازقیا تو آخرت نے بھی ضرورتیں پوری کرے گا تو اس کا حسن و جماز اور اس کے احسانات اور اس کی سخاوت اس کی قدرت کاملہ اور اس کا رزق اس کا رزاق ہونا اس کا رازق ہونا اس کا رحیم ہونا مہربان ہونا جب اللہ تبارک و تعالی کی ان صفات میں ہم غور کریں گے تو یہ ذریعہ بنے گا اللہ تبارک و تعالی کی محبت کے دل میں پیدا ہونے کا اور جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر شریعت کی اتباع ہمارے لئے آسان ہو جائے گی اتنی باتیں انشاء اللہ کافی ہیں اللہ تبارک و تعالی عمد کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدلہ شکریہ شکریہ